بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے کڑا وقت آتا ہے تو لیڈر کا پتہ جلتا ہے یہ فکرہ اگر ہم دیکھیں تو رشین صدر پیوٹن پر پوری طرح سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ پوری دنیا کے اوپر کے اس کڑے وقت میں یہ اکیلا شخص ہے جس نے وہ چال چلی ہے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اور وہ اس وقت فتح حاصل کر رہا ہے اس وقت رشین پریزیڈنٹ وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے وہ کام شروع کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرتے ہوئے سویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کیا گئے تھے اور اب ایکزیکٹلی وہ یہی پولیسی اپنا رہے ہیں کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھے آج انہوں نے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں یعنی جو جو ان کی راہ میں آئے گا چاہے پوری دنیا ان کے خلاف لڑے وہ ان کو فتح کر لیں گے ناظرین اکرام صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ چیچنیا کے سربراہ جو عمران خان سے ملے تھے موسکو وزٹ میں رمضان قیدروف یہ بنیادی طور پر چیچنیا کے لیڈر ہیں اور ان کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی فوج ہے اور اگر آپ سمجھیں تو یہ اتنے سخت جنگ جو ہیں اگر ہم ان کا موازنہ طالبان کے ساتھ کریں تو غلط نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ افغان طالبان ایک بڑے لیول کے جنگ جو ہیں آپ ان کے سامنے پوری نیٹو فوج کھڑی کر دیں وہ ان کے پڑھخچے اڑا دیں گے اب اس لیڈر نے کام یہ کیا ہے کہ بھرے مجمع میں اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرائن کے خلاف روس کی مدد کے لیے یوکرائن میں داخل ہو رہے ہیں ان کے پاس اس وقت تقریباً پچیس ہزار سے زائد کے جنگ جو ہیں لیکن اب یہ پوری دنیا کے اندر تعداد کم بتا رہے ہیں یعنی بتا رہے ہیں کہ بارہ ہزار کی آرمی ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرائن کے اندر انہیں ڈیپلائے کیا ہے اور یہ جو آرمی ہے یہ تقریباً بیس ہزار کی لے کر جانے والے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ پورے مجمع کے اندر مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارا مقابلہ کن کے ساتھ ہونے والا ہے یہ پیوٹن کے علائی ہیں اور اس صورتحال کے اندر انہوں نے وہاں پر کعبہ بنایا اور کعبے کا ایک پورا سین بنا کر اس کے اردگید ان سب جنگ جوہوں کو کھڑا کیا اور کہا کہ اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ جنگ کا وقت آ گیا ہے اور سب کو کہا ہے کہ یوکرائن پر چڑھ دوڑو اور اب ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یوکرائن میں فوجیں ڈپلائی کر دی ہیں ہم یوکرائن کا کیپٹل فتح کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام اس وقت پیوٹن نے وہ کام کیا ہے جو پوری دنیا کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یعنی کسی کو نے یہ ایمیجن کیا تھا کہ مسلمانوں نے سوویت یونین کو توڑا اس میں سے روس یوکرائن سینٹرل ایشین کنٹریز آزربائیجان آرمینیا یہ سب کچھ نکلا اور آج آپ صورتحال دیکھ لیں کہ کیا ہو چکی ہے آج یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ وہی بیوٹن جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے سوویت یونین دور میں اب وہی مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کو ساتھ ملا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا فتح کریں گے اس وقت ان کے افغان طالبان کے ساتھ بھی لنکس ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اس وقت پورا پاکستان روس کو سپورٹ کر رہا ہے ناظرین اکرام یہ کسی نے سوچا تھا کہ آج پورا بھارت جو کبھی روس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا پیوٹن کے ساتھ کام کرتا تھا آج وہ یوکرائن کے ساتھ کھڑا ہے یہ اتنا زبردست کام ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر یہ مسلم جنگجوہوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ناظرین اکرام یہ جو پراکسیز لڑتی ہیں یہ بڑا بھاری نقصان پہنچاتی ہیں اور اس وقت مسلمان پراکسیز سب سے زیادہ دنیا میں لڑ رہی ہیں اب اگر ریشیہ اپنے لیے لڑنے کا کہے تو شاید کوئی مسلمان لڑنے کو نہ آئے لیکن اگر وہ اسلام کی خاطر کسی کو بلائیں گے تو یہ سب لڑنے کے لیے آ جائیں گے آج پورے یورپ کو اس وقت پیوٹن نے ڈرا دیا ہے کہ یوکرائن تو فتح ہو گیا اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ اس میں اسرائیل ترکی یا نیٹو وغیرہ کوت پڑھیں تو یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے ورنہ تو جنگ ختم ہو گئی ہے اگر یہ سارے ممالک آتے ہیں تو اس صورتحال میں مسلمانوں کی فوج کا بڑا کردار ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے لیول پر پیوٹن کیا کام کرنے جا رہے ہیں پورے یورپ کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یوکرائن فتح کرنے کے بعد کسی نے بھی میرے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں اس مسلم آرمی کو یورپ میں اتار دوں گا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایسے دلیر جنگ جو لڑنے کے لیے تیار ہیں مسلمانوں کی جو ویڈیوز آتی ہیں یا اللہ اکبر کنارے لگتے ہیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس وقت ان کے ساتھ آگ کھڑا ہوتا ہے اگر کل کو یہ لڑائی بڑھتی ہے تو یہی لوگ ڈیمانڈ کریں گے مسلمانوں سے کہ آؤ ہمیں جوائن کرو مل کر لڑتے ہیں اور ان کو اگر روس ہتھیار دے دے تو سوچ لیں کہ کس لیول پر لڑائی ہوگی ناظرین اکرام سوچ لیں کہ کل کو اگر چیچنیا سے یہ لشکر نکلتا ہے افغانستان کے طالبان ساتھ آن ملتے ہیں تو یہ کتنا بڑا نظارہ ہوگا مسلمانوں کو جس طاقت سے یہ دبانا چاہ رہا ہے پورا یورپ امریکہ یا اسرائیل وغیرہ یہ کام پیوٹر نے کیا ہے کہ اس طاقت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ آؤ میرا ہاتھ تھام لو میں تھام لیتا ہوں آپ کا ہاتھ آپ سب مل کر ہم لڑیں گے آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جس طرح روس کھڑا ہوا تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا بھار کی سپورٹ پیوٹرن کو ملی اب وہ کہتے ہیں اگر فرانس کے خلاف لڑائی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس ملک سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو مسلمانوں کیا تم میرا ساتھ نہیں دوگے تو آپ سوچیں کہ کون سا مسلمان ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ سبق پیوٹرن نے سیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں سے لڑ کر آپ کبھی بھی جیت نہیں سکتے ان کو ساتھ ملائیں ان کا ہاتھ تھامیں اور ہاتھ تھام کر آپ ان کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو جو ایک ہو چکے ہیں ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے اب اس صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ ترکی کو ایک پیغام گیا ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اردگان کو کال کیا اور انہیں کہا ہے کہ ہمیں ہتھیار اور دیگر چیزیں دیں آپ اس جنگ میں کود پڑیں کسی نہ کسی طرح اردگان کو اس جنگ میں کودنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے اردگان غلطی نہیں کریں گے لیکن کسی وجہ سے اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور پیوٹن یہاں سے بیس ہزار چیچن اور دیگر مسلم فوج کو پہلے صفحے اول میں میدان میں اتارتے ہیں تو آپ سوچ لیں پھر پیوٹن کی اپنی ایک لاکھ نوے ہزار کے قریب فوج جو انہوں نے اتاری ہوئی ہے کچھ ان کے جنگ جو گروہوں کی صورت میں ہیں کچھ بیلاروس کے اندر ان کی فوج ہے اگر یہاں پر لڑائی ہوتی ہے اور ترکی میدان میں آ جاتا ہے اور وہ جنگ پوری طرح مسلط کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر روس یہ کام کرے گا کہ ان مسلمانوں کے ذریعے لڑائی لڑے گا کیا ترکی مسلمانوں کی اس فوج کے خلاف لڑ پائے گا یہ بہت ہی مشکل بات ہے کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلم گروہ کے خلاف مسلمان ہی لڑیں یہ اصل میں پیوٹن نے ساری ایک اسٹیٹیجی بنا رکھی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اگر نیٹو کودے گی تو اس پر بھی حملہ ہوگا اور سائبر حملہ بھی ہوگا یہ جنگ بڑے لیول پر جا سکتی تھی جس کو ابھی تک روکا ہوا ہے لیکن یہ بڑھ جاتی ہے تو سوچ لیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت ممالک کی روس کے ساتھ کھڑی ہوگی آپ دیکھیں پیوٹن کی عمر ستر سال سے زائد ہے کیا اس عمر میں اس کو کچھ اور بھی چاہیے ویسے تو یہ دوہزار چوبیس تک صدر رہنے تھے لیکن انہوں نے آئین میں تبدیلی کر کے دوہزار چھتیس تک صدر رہنا ہے اب ان کو اور کیا لینا ہے وہ پہلے ہی کریملن جیسے بڑے محال نماغ قلعے میں رہتے ہیں اصل میں وہ اس وقت اپنی نصروں کو سنبھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ روس کی جو بادشاہت تھی اس کو ہم نے واپس لینا ہے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کا بدرہ لینا ہے اور اس صورتحال میں انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے بڑے کمال کا ہے یعنی جتنی بھی پیوٹن کی تعریف کی جائے کم ہے